بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزددار سا پتیسہ پتیسہ سب کو مشکل لگتا ہے لیکن آج ہم آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے پتیسہ بنانے کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں جسے ہر کوئی بنا سکے گا اب گھر پہ تو چلیں ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے لیا ہے ایک پین اور اس میں ہم تین ٹی سپون اور گھی لے لیں گے گھی آپ کے اس کی جگہ دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں اور ڈالڈا گھی بھی گھی کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے ہم اب اس میں وان فورت کپ جتنا ہم بیسن ڈال لیں گے بیسن کو ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے اتنی دیر بھونیں گے کہ اس میں سے خوشبو آنے لگے ہلکی ہلکی سلو آنچ بھی اس کو بھوننا ہے بہت تیز آنچ کریں گے تو یہ جال جائے گا تو بیسن کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے میں نے اب اس میں ہم میدہ ڈالیں گے میدہ ہم نے جو ہے تین ایک جو ہے کپ کا حصہ ہم نے بیسن ڈالا ہے اور تین کپ کے حصے ہم نے اس میں میدہ ڈالا ہے تقریباً ٹوٹل ملا کے یہ ایک کپ بان جاتا ہے ایک کپ کے میجرمنٹ اس میں ہم نے رکھنی ہے تو یہ تقریباً دونوں ملا کے ایک کپ بان جاتا ہے اس کو بھی میدے کو بھی میں اچھے طریقے سے بھون لوں گی بلکل ہلکی ہلکی آنچ پہ بھونوں گی تو اس کو بھی اتنی دیر بھونیں گے کہ اس میں سے خوشبو آنے لگے بلکل سلو آنچ پہ اب اس میں میں جو ہے ایک ٹی سپون جتنا اور گھی ڈال دوں گی اب گھی ڈال کے بھی میں اس کو تھوڑی دیر اور بھون لوں گی تو یہ دیکھیں جی میدہ ہمارا بھون گیا ہے اس میں سے بینی بینی خوشبو آنے لگی ہے اب اسے ہم نکال لیں گے اور اسے چھان لیں گے تاکہ کوئی گھٹلیاں وغیرہ ہوں تو نکل جائیں تو ایک بڑی ٹریلی ہے تو اس میں میں اس طرح سے اس میدے کو چھان لوں گی تو اس کو ہم اس لیے چھانتے ہیں کہ اس میں سے جو گھٹلیا وغیرہ ہوں تو وہ نکل جائیں تو یہ دیکھیں جی ہم نے اس طرح سے چھان لیا ہے میدے کو اب اس کو ہم ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں اور ہم اب چاشنی بنائیں گے چاشنی بنانے سے پہلے ہم اس کی پلیٹ تیار کر لیتے ہیں جس میں ہم چاشنی ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ گھی ڈال دیا ہے اور اس کو اس طرح سے ہم گھی کو لگا دیں گے پوری پلیٹ میں تو یہ ٹریلی کو پہلے ہم تیار کر لیں گے تاکہ جو ہے ہم چینی تیار کریں تو شیرہ تو اس میں ڈالیں اب اس میں میں نے ایک کپ چینی لیا ہے اور ون فورت کپ جتنا پانی لیا ہے اس کی میجرمیٹ یہ ہوتی ہے کہ جتنا ہم میدہ یا بیسن جو ہے ملا کے ایک کپ لیتے ہیں تو ایک ہی کپ چینی جاتی ہے اس میں تو چینی کو ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ اب ہم اس میں تھوڑا سا نمبو ڈال دیں گے تقریباً ایک ٹی سپون جتنا ہم نے اس میں نمبو ڈال دیا ہے آپ اس کی جگہ ٹاٹری بھی لے سکتے ہیں ایک پنچ ٹاٹری ڈال دیں اس میں تو نمبو نہیں ہے اگر تو اب میں نے تھوڑا سا کیوڑا ایسس ڈال دیا ہے اتنا اس کو پکائیں گے کہ اس اس کی جو ہے گولیاں بننے لگیں تو اس کو چیک کرنے کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی تو یہ پانی لیا ہے ہم نے کٹوری میں اس کو ڈال دیا ہے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں جو ہے میں نے اس کو پانی میں ڈالا ہے تو یہ اس طرح کی بول بننے لگی ہے تو یہ ہمارا پرفیکٹ شیرہ تیار ہے یہ دیکھیں جی یہ بول بننے لگی ہے تو اب اس کو ہم نکال لیں گے اس کو پلیٹ میں جو ہم نے تیار کی تھی پلیٹ تو یہ دیکھیں جی اس کو تھوڑا سا میں نے تھنڈا کر لیا ہے اب میں اسے میں پلیٹ میں ڈال دوں گی تو یہ سارا پلیٹ میں میں نے نکال لیا ہے تو اس کو میں تھوڑا دیر رکھا ہے تو اس طرح سے چمج سے اس کو میں اکٹھا کر لوں گی ارام ارام سے یہ بہت ہی گرم ہے ابھی تو اس کو میں اس طرح سے چمج سے اکٹھا کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ذرا سا اس میں آپ فوڈ کلر بھی چینی میں ملا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس کو میں کٹھا کر رہی ہوں ابھی یہ بہت زیادہ گرم ہے تو یہ دیکھیں جی اس کو اکٹھا کر لیا ہے تو اکٹھا کر کے میں اس کو ارام سے آت میں اٹھا لوں گی ابھی یہ گرم ہے بہت ہی احتیاط سے یہ جب تھنڈا ہو تو اس کو اٹھائیں تو ابھی بھی یہ گرم ہے بہت آت چل رہا ہے میرا تو یہ دیکھیں جی گرم گرم یہ الکال کا گرم ہے اتنا کہ میں ہاتھ میں اسے لے سکتی ہوں تو اس کو اس طرح سے ہم کھینچیں گے اور اس طرح سے دوبارہ سے اس کو ملا کے دوبارہ سے کھینچیں گے تقریباً دس بارہ بار ہم نے اس کو پندرہ بار اس کو ہم نے اس طرح سے کیا ہے تو اس کا اس طرح سے چاشنی کا کلر چینج ہو گیا ہے اس میں چمک آنے لگی ہے تو اب ہم اس کو میدے میں ہم اس کا بھی پتیسہ بنائیں گے تو میدہ ہم نے جو رکھا تھا تو اس میں ہم اس طرح سے گول رنگ بنا کے تو اس کو میدے میں اس طرح سے رکھ دیں گے اور ساتھ ساتھ ہم میدہ ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہم اس طرح سے ارام ارام سے گلائی میں کھینچ دے جائیں گے اوپر میدہ ڈالتے جانا ہے اور اس طرح سے ہم نے اس طرح سے اس کو کھینچنا ہے تاکہ یہ تھوڑا لمبا ہو تو پھر دوبارہ سے اس کو ہم ڈبل کریں گے تو پھر دوبارہ سے اس کا رنگ بنائیں گے تو اسی طرح سے اس کے لچے بنیں گے جتنا ہم زیادہ اس کو گھما کے تو اس کو دوبارہ سے فولڈ کریں گے اور دوبارہ سے کھینچیں گے تو اس کے لچے بنیں گے تو دیکھا جی کتنے ہزاروں لچے بن گئے ہیں اس کے تو باریک باریک تو یہ دیکھا جی کتنی آسانی سے یہے والا جو ہے پتیسہ بن جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی کتنے زیادہ اس کے لچے بن گئے ہیں تو یہ جتنا تک میدہ نہیں ختم ہوں گا تو اتنی دیر ہم نے بس میدہ ڈالتے جانا ہے اور اس طرح سے اس کو کھینٹے جانا ہے تو یہ دیکھیں جی کتنے ہزاروں لچھے اس کے بن گئے ہیں باریک باریک تو یہ دیکھیں ہمارا لچھا بن گیا ہے اور یہ میدہ ختم ہو جاتا ہے جب تو یہ لچھا ہمارا تیار ہو جاتا ہے اور خود ہی یہ ٹوٹنے لگائے یہ دیکھیں جی کتنا زیادہ ہمارا لچھا بن گیا ہے صرف ایک کپ چینی اور ایک کپ میدے سے تو اب ہم اسے ہم کٹوریوں میں ڈال کے تو اس کو ہم سیٹ کریں گے یہ دیکھیں جی کتنا باریک باریک لچھا بنائیں اب اسے ہم ایک کٹوری لیے تھوڑے سے ہم نے بادام نیچے رکھ دی ہیں تو آپ اس کی جگہ پستہ بھی لے سکتے ہیں پستہ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے رکھ کے میں نے اس طرح سے اس کے اوپر پتیسہ رکھا ہے تو اس کو کٹوری میں ہم پریس کریں گے تاکہ یہ پتیسہ جوٹ جائے تو اس کو ہم الکال کا پریس کرتے ہوئے اس کو کٹوری میں ڈال لیں گے یہ اتنے مزے کا بنتا ہے گھر پہ آپ بنائیں اس کو تو بچوں کے لیے تو یہ آسانی سے بن جاتا ہے یہ پتیسہ اس کو میں نے اس طرح سے پریس کیا اور یہ دیکھیں جی ہمارا مزدار سا پتیسہ بن گیا ہے تو اسی طرح سے میں سارا پتیسے کی جو ہے اس طرح سے کٹوری میں ڈال کے تو اس کو میں سرف کر لوں گی تو اسے کسی پلاسٹک ریپر میں اس کو آپ رکھیں تو یہ جو ہے خراب نہیں ہوتا تو جتنی اس کو ہوا لگے گی تو اتنا ہی یہ چپک جاتا ہے تو اگر آپ کو یہ والی میری ویڈیو پسند آئے میری ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ میری ہارانے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملے اللہ حافظ